اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد پر حملہ کرنے والوں کو مل پائے گی سزا پٹنا میں آپوزیشن کو متحد کرنے والی میٹنگ کے کیا رہے نتائج اس پر بھی ہوگی چرچہ تو دیکھتے رہے خبرنامہ حضیر عظم نرندر موڈی آج اپنے امریکی ریاستی دورے کے اختیام کے بعد مصر روانہ ہو گئے ہیں امریکی ریاستی دورے کے دوران حضیر عظم موڈی نے صدر جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کی اور امریکی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب گیا اور اس دوران کل کے روز کافی کچھ چیزیں چرچہ میں رہیں سب سے بڑی بات نو سال میں حضیر عظم موڈی سے پہلا ایسا سوال پوچھا گیا کہ جو ملک کی گودی میڈیا نو سال تک حمد نہیں کر سکا اور اس کا جواب جو حضیر عظم نے دیا وہ جواب تھا یا نہیں اس پر بھی چرچہیں ہوتی رہیں جو حضیر عظم دیا اس نے بہت سارے سوال بھی کھڑے کر دیا پھر آئی بات وزیر عظم موڈی کے ٹیلی پرامٹر کی پھر پی ایم موڈی کے انگریدی زبان کے بھی خوب چرچے ہوئے وزیر عظم موڈی کے انگریدی سن کر ہر کوئی سوال کر رہا تھا کہ آخر وزیر عظم موڈی بول کیا رہے ہیں پھر سابق امریکی صدر اوبامہ نے ایک انٹرویو کے دوران ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ برتے جا رہے ہیں امتیادی سلوک پر بات کر دی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ موڈی سے بات کرتے تو انہیں بتاتے کہ اگر ہندوستان ہندو مسلمان کے درمیان امتیادی سلوک یہاں ہوتا رہا تو پھر وہ الگ تلگ پڑ جائے گا تو پھر سے ہنگامہ مچ گیا اور اوبامہ کے اس بیان پر ہندوستان کی صحافی روہنی سنگھ نے ٹویٹ کر سوال کیا کہ کیا گوہاتی یعنی کہ آسام میں اوبامہ کے خلاف جذبات مجروب کرنے پر افائیار دچ کی جائے گی کیا آسام پولیس اوبامہ کو گرفتار کرنے واشنگٹن جائے گی اس طرح کا سوال انہوں نے کر دیا تو دراصل یہ ٹویٹ دراصل ملک میں مختلف حصوں میں اپوزیشن لیڈروں کے تفسرے پر آسام میں دچ افائیار کے طرف اشارہ کر رہا تھا اس کے جواب میں آسام کے وزیراعلا حیمنت بسوش سرما نے لکھا کہ خود ہندوستان میں بہت سے حسین اوبامہ ہیں ہمیں واشنگٹن جانے پر غور کرنے سے پہلے ان کی دیکھ بال کو ترجیح دینی چاہیے یعنی کہ آسام کے وزیراعلا نے اوبامہ کے نام پر اوبامہ کے بہانے ہندوستان کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ حسین اوبامہ اور انہوں نے کہا کہ آسام پولیس ہمارے اپنی ترجیحات کے مطابق کا روای کرے گی اور اس سرما کے اس بیان نے پھر سے وزیراعظم موڈی کے امریکی زمین پر دیا گئے جمہوریت پر لیکچر پر پانی پھیر دیا پھر کیا تھا اپوزیشن رنماوں نے بھی سوالات داغ دیئے پوچھا کہ کیا اوبامہ کے تعلق سے یہ ہندوستان کی آفیشل لائن ہے اور انٹرن مول کانگریز کے ترجمان ساکیت گھوکلے نے حیمنت سرما کے بیان کو میں لقوامی سطح پر پی ایم موڈی کے منافقت اور جھوٹ کو واضح طور پر بے نقاب کرنے والا قرار دیا گزستہ دنوں یوگا ڈے بنایا گیا تھا پارکوں میں یہاں تک کے لوکل ٹرینوں میں بھی یوگا منانے کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی لیکن گجرات کے صورت میں موجود ایک سرکاری گارڈن میں نماز پڑھنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہندو تو تنظیموں نے حنمان چالیسہ پڑھ کر صورت گارڈن میں گنگاجل چھڑکا اور اس کے شدی کرن کی بات کی جہاں چٹ کے تہوار پر بڑی پوجا بھی ہوتی ہے اس پارک ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مسلم کمیونٹیز کے دو لوگ شام کی یعنی مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہتے ہیں اور کچھ بچے اس کے اردگر گھوم رہتے ہیں اور اس کو لے کر ہندو تواتن دیووں نے کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا وہاں جا کر حنمان چالیسہ پڑھا گیا پھر جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی تھی وہاں پر گنگا جل چھڑکا گیا حیرت کی بات یہ کہ وزیراعظم موڈی جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں میرے حال ہمیں اس بارے میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں البتہ آپ کومنٹ بوکس میں اپنے رائے سلسلے میں ضرور رکھ سکتے ہیں گلوبل انڈیکس نے دنیا کے مقبول ترین ناموں کے فیرز جاری کی ہے جس میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ اسم محمد ہے دنیا کی ایک چوتھائی سے زائد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اپنے ناموں کے ساتھ نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگاتے ہیں جبکہ یہ نام دنیا کے مقبول ترین ناموں کی فیرز میں شامل ہے انڈیکس کے مطابق دنیا بر میں تیرہ کروڑ تیلیس لاکھ انچاس ہزار افراد کے ناموں سے پہلے اس لفظ محمد کا استعمال ہوتا ہے راجستان کے الور کے بہدرپور میں گدشتہ 20 جون کو ایک پہاڑی پر واقعہ مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی مسجد کا گیٹ بھی شرپسندوں نے اکھاڑ دیا تھا چٹائیاں اور مسجد میں رکے دیگر سامان جلا دے گئے تھے پولیس نے شکایت کے بعد کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کے پیچھے اصل سادشی پولیس کی گرفت سے اب بھی باہر ہے پولیس اور انتظامیہ پر دباؤ کے بعد اب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بی جے پی کے ایک مقامی رہنما سمیت چار لوگوں کو گرفتار بھی کر دیا ہے اس سلسلے میں پولیس نے پچاس مقام افراد کے خلاف افعیات بھی درج کی ہیں ان پر غیر قانونی اجتماع مذہب کے بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے جان بوچ کر مذہبی جذبات کو مجروح کرنے املاک کو نقصان پہنچانے مجرمانہ دھمکیاں دینے اور جان بوچ کر توہین کرنے اور املاک کی خلاف ورزیک پر اکسانے وغیر ایک الزامات ان پر آئیت کے گئے ہیں پتا تھے کہ بیس جون کو سہ پہر تین بجے ایک ہندو حجوم نے جواں ہو کر مسجد کو اگل لگا دی جس سے مسجد میں نماز کیلئے رکھی گئی چٹائیاں اور مسجد کے پردے تک جل گئے مشتہل حجوم نے امارت کی کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ ڈالے حملہ آور اس دوران جہے جیچری رام اور مسلم مقالف نعرے بھی لگا رہے تھے بیہار کے سرزمین سے ملک کے مرکدی اقتدار کو بدلنے کے ایک بار پھر کوشش شروع ہو گئی ہے بیہار کے ادرالہ نتیش کمار نے ملک کی کم و بیش پندرہ اہم ترین اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر نئی تاریخ رقم کر دیا ہے اس میٹنگ میں لوگ سبا انتخابات ملجل کر لڑنے پر اتفاق ہو گیا ہے البتہ اس رضا مندی کو اگلی شملہ میں ہونے واری میٹنگ میں حتمی شکل دی جائے گی اگلی میٹنگ جولائے میں کانگریس صدر ملکہ جن کھرگے بلائیں گے اور اسی میں سب کچھ تیہ ہوگا لیکن اس درمیان دہلی پر حکمرانی کے سلسلے میں مرکدی حکومت اور آمادنی پارٹی کے درمیان ٹکراو کے بعد کانگریس کی حمایت نہیں ملنے سے ایرون کیجروال کی پارٹی یعنی کہ آمادنی پارٹی ناراض نظر آ رہی اپوزیشن کی میٹنگ کے بعد اس کا کوئی نمائندہ پریس کانفرنس میں نظر نہیں آیا ساتھ یہ آمادنی پارٹی نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بھی کہا ہے کہ اگر کانگریس کھل کر مرکدی حکومت کے آرڈیننس کی مضمت نہیں کرتی اور راجہ سباہ میں اس کے خلاف ووٹ کا اعلان نہیں کرتی تو اس کے لیے اپوزیشن کی میٹنگ میں شامل ہونا مشکل ہوگا اس دوران کئی رہنماوں نے جو اس میٹنگ میں شامل ہوئے تھے انہوں نے اپنی باتیں رکھی ممتعب انرجی نے کہا کہ اگر بی جے پی کی تانہ شاہی کے خلاف مضبوطی کے ساتھ نہیں لڑائی لڑی گئی اور بی جے پی اگر جیت جاتی ہے دوازہ چوبیس کا لوگ سباہ الیکشن تو پھر ہندوستان میں دوبارہ انتخابات ہی نہیں ہوں گے انہوں نے کئی طرح کی باتیں کہیں سی بی آئی ای ڈی آر جس طریقے سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے گورنروں کا جس طریقے سے غلط استعمال کر جو سرکارے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی وہی جب کشمیر سے آئے عمر عبداللہ نے بھی کہا کہ میرا اور محبوبہ مفتی کا تعلق ملک کے اس حصے سے ہے جہاں جمہوریت کا قتل کر دیا گیا ہے کل امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں جمہوریت کے بارے میں تذکرہ ہوا یہ جمہوریت جمہوریت جمہور کشمیر تک کیوں نہیں پہنچتی اس طرح کا سوال بھی جو ہے عمر عبداللہ نے کھڑے کیے ہیں میں اور محبوبہ مفتی صاحبہ اس ملک کے ایک ایسے بدنصیب علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جمہوریت کا دن دہارے قتل کیا جا رہا ہے بڑا اچھا لگا کل امریکہ میں وزیراعظم صاحب کو جمہوریت کی بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر افسوس ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت جمہور کشمیر تک کیوں نہیں پہنچتی آخر کار کیا وجہ ہے کہ پانچ سال ہو گئے جمہور کشمیر میں پریزیڈنس رول کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے اتنا لمبا عرصہ سنٹرل رول کا نائنٹین نائنٹیز میں رہا راول گاندی نے جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس بھارت کے بنیادوں اور اداروں پر حملہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ نظریات کی لڑائی ہے لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم میں کچھ بھی فرق ہوگا لیکن مل کر کام کریں گے اور اپنے مشترکہ نظریے کا دفاع بھی کریں گے بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کے تعلیمی نصاب میں اپنے نظریات پر مبنی تبدیلی کا سلسلہ لگتار جاری ہے ابو ترپردیش حکومت نے بھی نیا تعلیمی نصاب متعارف کرایا ہے اب ساورکر اپادیائی سمیت کئی متنازہ ناموں کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے اپوزشن جماعتوں نے ساورکر کو نصاب میں شامل کرنے پر اسے مجاہدین آزادی کی توہین قرار دیا ہے نیا نصاب تعلیم آپ کو بتا دے کہ سیشن دوازہ تیز چوبی سے نافذ کیا جائے گا یہ نصاب یو پی بورٹ سے ملحق سبھی سرکاری اور پرائیوٹ اسکولوں کے لیے ہوگا یعنی کہ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو ساورکر جیسے ہندوطوال لیڈروں کے بارے میں بھی تفصیلی متعلق کرنا ہوگا قومی دارالحکمت دیلی میں جنوبی دیلی منسپل ڈپارٹمنٹ کے ویٹرنری شعبے نے گودشتہ دنوں ایک سرکولر جاری کیا تھا جس میں کھلے میں قربانی کرنا اور قربانی کے جانوروں کے خرید و فروخت کرنے پر پابندی آیت کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی پولیس سے یہ اپیل بھی کی گئی تھی کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اسے بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر کے صدا دی جائے وہیں اس پورے معاملے کو دیلی کے ڈپٹی میر آل محمد اقبال کے سامنے لائے گیا ایم سی ڈی کے ڈپٹی میر آل محمد اقبال نے ایک میٹنگ کا انقاط کیا جس میں ایم سی ڈی سے متعلق تمام آلہ افسران کو بھی مدود کیا گیا تھا اس میٹنگ میں جنوبی دہلی علاقے میں قربانی کو لے کر لگی پابندی پر بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ آئندہ اس طرح کے کسی بھی سرکولر کو جاری کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے آل محمد اقبال نے کہا کہ قربانی کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ بات ایم سی ڈی کے آلہ افسران کے سامنے تیہ کی گئی ہے اور آئندہ بھی اس طرح کا کوئی بھی نوٹیس جاری نہیں کیا جائے گا اس طرح کے سرکولر جاری ہونے سے عوام کے درمیان ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے اس طرح کا انہوں نے اعتراف کیا ہے مستقبل میں اس طرح اس سے بچنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے اس طرح کی اقین دہانی بھی انہوں نے کرائی ہیں البتہ انہوں نے یہ بات بھی واضح طور پر کہی کہ ایم سی ڈی کے ذریعے جاری کے گئے سرکولر سے عوام میں غلط فہمی پہل گئی تھی دراصل ان کا مقصد سڑک پر قربانی کرنے سے روکنا تھا تاہم گھروں کے اندر قربانی کرنے پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اور انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہ قربانی کرتے ہوئے اس کی باقیات کو سڑک پر نہ پھینکھیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی آستہ کا بھی ان کے مذاہبی جذبات کا بھی خیال رکھا جائے اور کرناٹک کے دکشن کرنا سے ایم پی نرین کمار قتیل نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کے کرناٹک ریاستی صدر کے عہدے سے استحفہ دے دیا ہے ہفتے کو بلاری منامانگاروں سے خطاب کرتے ہوئے قتیل نے کہا کہ انہوں نے مئی میں کرناٹک اسمولی انتخابات نے پارٹی کی شکست کی اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنا استحفہ پارٹی ہائی کمان کو سوم دیا ہے پتادی کے ادراد موڈی سمیت بی جے پی کے اکمرا ریاستوں کے وزرائے آلہ اور تمام قداور رہنواؤں کی جانب سے تشیری مہم کے باوجود بی جے پی کو کرناٹک میں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ اس کے سینئر رہنواؤں بھی اپنی سیڈ بچانے میں ناکام رہے تھے کرناٹک میں کانگریس نے سرکار بنتے ہی عوام کو دو سو یونٹ مفت بجلی کا وعدہ کیا تھا لیکن جیت کے بعد سے بجلی بل لوگوں کے لئے مصیوت بنتا جا رہا ہے اچانک سے بجلی یونٹ کی قیمتوں میں اضافے سے ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے اور گدشتہ روز فیڈرشن آف کرناٹک چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے بند کی بھی کال دی تھی وہیں اب وزیرالہ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا گرہ جوتی اس کیم سے کوئی تعلق ہے جو کہ ہر ماہ ریائشہ استعمال کے لئے دو سو یونٹ بجلی فراہم کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط تصور ہے کہ گرہ جوتی کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیا گیا ہے پتہ دے کہ فیڈرشن کی صدر کی قیادت میں ایک وفت نے وزیرالہ سے ایک دیشتہ روز ملاقات کی تھی اس دوران سے درمیان یقین دلایا تھا کہ وہ ایف کے سی سی آئی کی طرف سے پیش کردہ مطالبات پر غور کریں گے جس نے انہیں بجلی کے نرخوں میں بہت اضافے کی وجہ سے تاجروں اور سناتوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا ہے وہیں سی ایم نے واضح کیا کہ یہ اضافہ ان کی حکومت نے نہیں بلکہ کرناٹک الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے کیا ہے اور مزید کہا کہ تیریف میں اضافے کا فیصلہ ان کی پارٹی کی اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کی ای آر سی نے لیا تھا انہوں نے وفد کو اقین دلایا کہ مالیات اور توانائی کے محکموں کرناٹک سمال سکیل انڈسٹریز اسوسییشن اور ایف کے سی سی آئی کے ساتھ الگ الگ میٹنگ کے بعد اس پر مناسب فیصلہ لیا جائے گا روس کے لیے یوکرین میں کامیاب مہم چلانے والے نیم فوجی دستے ویگنر گروپ نے روسی فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کا علاق کر دیا ہے ریپورٹ کی معنی تو روسی فوج اور ویگنر گروپ میں ٹھن گئی ہے دونوں کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے ہیں اور حملوں میں ہلاکتوں کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں یوکرین میں لڑنے والے ہراول دستے میں شامل اہرکاروں کو روسی تیاروں کی جانب سے مبینہ نشانہ بنائے جانے پر گروپ نے روسی وزارت دفاع کا رخ کر لیا ہے جس پر روس میں سخت سیکیورٹی نافذ کر دی گئی ہے ویگنر گروپ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پچیس ہزار کی مضبوط فوج مرنے کے لیے تیار ہے گروپ سربراہ نے یوکرین میں روس کا فوجی ہیلیکاپٹر مار گرانے اور روس کے جنوبی علاقے روستوف میں بھی داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے سربراہ ویگنر گروپ نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ روسی وزیر دفاع کو ہٹانے کے لیے انہوں نے جگجو یوکرین سے بھیج دیے ہیں دوسری جانب روسی حکومت نے ویگنر گروپ پر بمباری کی تردید کی ہے سنگیت صورتحال کے پیچھ سردر موسکو میں سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اور موسکو کی سڑکوں پر فوجی ٹینک بھی آ گئے ہیں وہیں روس نے مسلح بغاوت پر اکسانے کے الزام میں ویگنر گروپ کے سربراہ کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دی ہیں روسی حکومت کی جانب سے ویگنر پرائیویٹ ملٹری کمپنی فورسز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سربراہ کے حکامات کو نظرانداز کر کے اسے گرفتار کریں اور اہلکار واپس اپنی بیس پر پہنچیں امریکہ کے ڈیریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کی چار صفات پر مشتمل ریپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ کوویڈ نینٹین یا کورونا وائرس کی چین کے شہر وہان کی لیبارٹی میں تیار کرنے کے کوئی شواہد نہیں ملے امریکی خفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ بات اب تک ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کی ابتداء وہان کی لیبارٹی سے ہوئی ہے پتہ دی کہ سی آئی اے سمیت دیگر ایجنسیاں اب تک کورونا وائرس کے ابتداء کے مقام کے تعیون میں ناکام رہی ہیں عالمی وبا کورونا وائرس کی ابتداء دوہ دار انیس میں چین کے شہر وہان سے ہوئی تھی جس میں کروڑوں افراد اقتلا ہوئے اور جان سے چلے گئے امریکہ نے چین پر وائرس کو وہان کی لیبارٹی میں تیار کرنے کا الزام آیت کیا تھا تاہم چین نے متعدد مرتبہ ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا روس کے صدر ولاد بیر پوتین نے کہا ہے کہ جو بھی قرآن کو جلانے کا مجرم پا جائے گا اسے ملک کے مسلم اکسلتی علاقوں میں سزا بھگت نہیں ہوگی پوتین کا مذکرہ والا فیصلہ روس کے ہامے عسکری صحافیوں اور ٹیلیگرام چینلز کے مصنفین کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران سامنے آیا ہے وادرے کے پوتین کا بیان ولگو گراڈ شہر کے ریایشی نکیتہ زوراویل کو گدشتہ ماہ ایک مسجد کے سامنے قرآن نظراتش کے جرم میں حراست میں لینے کے بعد سامنے آیا ہے اسی طرح نوان سال کے شروع میں روس نے سویڈن کی دارلکمت سٹوک ہوم میں بھی انتہائی دائیں بادو کی جماعت کے رنما رازمس پلوڈن کی طرف سے قرآن کو نظراتش کے جانے کی بھی انہوں نے سختی سے مذہبت کی تھی تو ناظر نیتے خبریں مسجد خبروں کے لیے آپ ہمارے ایبسائیڈ www.fikrkber.com کے طرف کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ